خبروں کی دنیا میں ہر خبر ہے خاص لیکن جو خبریں بڑھاتی ہیں آپ کا حوصلہ اور وشواس ایسی تمام خبروں کو دیش پھر سے سمیٹھ کر ہم لے کر آتے ہیں خاص آپ کے لئے نمسکار میں ہوں شہلانگار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ وشیش کارکرم گوڈ نیوز جذبہ انڈیا کا یہاں ہوتی ہیں عام لوگوں کی بہت خاص کہانیاں جو پریرنہ دیتی ہیں کچھ کر گزرنے کا جذبہ دیتی ہیں تو دیر کس بات کی ہے چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس خاص پروگرام کی تیزی سے گھٹ رہے گوریہ پکشی کو بچانے کی مہم پورے دیش میں لگاتار جاری ہے اور لگاتار ہم آپ کو بہت ساری ایسی کہانیاں دکھا رہے ہیں کہ اس پرکار گوریہ سنرکشن کے لیے دیش پھر میں لوگ کام کر رہے ہیں آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دھمتری زلے کے مندرود گاؤں نیوازی موہن رام ساہو کے پریاسوں سے جڑی ہوئی خبر وہ بیتے چھ سالوں سے لگاتار گوریہ سنرکشن کے لیے کام کر رہے ہیں گھوسلے بناتے ہیں اور انہیں لگ بک بیس گاؤں میں لگاتار باٹ بھی رہے ہیں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ سارے کام وہ صرف اپنے پیسے سے کر رہے ہیں اور ان کے کاموں کے سکراتمک پریڈام بھی نظر آ رہے ہیں گوریہ کی سنکھیا میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے بلک تھو رہی گوریہ کو دانہ دیتے پانی پلاتے یہ ہیں موہن ساہو موہن ساہو نے بارہ سو گھوسلے اپنے خرچے سے تیار گئے ہیں جنہیں گاؤں کے ویبھن اس تھانوں پر لگایا گیا ہے میں جو گوریہ پراجاتی جو ویلوپت ہو رہے ہیں یہ پکچھی سرکشن کا کاریہ 2018 سے کر رہا ہوں یہاں میرا چھٹوہ سال ہے میں نے سب سے پہلے ٹین کے پاتر سے پکچھی سرکشن کے لیے پاتر بنایا تھا اس کے بعد میں نے پکچھیوں کے لیے گھوسلے بھی بنایا میں نے ابھی تک کے پچیس سو سے ادھک گھوسلے اور پانس سو سے ادھک ٹین کے پاتر بنا کر ہمارے گاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں لگا کر ساتھی ساتھ گاؤں کے آس پاس کے لوگوں کو دے کر اس موہن سے جوڑنے کا کاریہ کیا ہے اور آگے میں اس کاریہ کو اور جتنا ادھک سے ادھک بڑھ سکے کرتا رہوں گا ایک سمیہ تھا جب ہر دوسری چھت پر گاؤں کا جھنڈ دیکھنے کو مل جاتا تھا لیکن اب گھوڑنے سے بھی بمشکل گاؤں دیکھنے کو ملتی ہے ویلوپتھ ہوتے اس پکشی کو بچانے کے لیے مندرود گاؤں کے رہنے والے پکشی پریبی موہن رام ساہو نے گاؤں کو سنرکشت کرنے کے لیے پریاس کرنے شروع کیے لوگوں کو جاگروک کرنے کے ساتھ ہی انہیں گھوسلے بھی باٹنے لگے موہن ساہو کے پریاس سے بلوپتھ ہو رہی گاؤں کو رہنے کی جگاہ مل رہی ہے گاؤں کے بچے بھی اب موہن ساہو سے پریرنا لے کر ان کی اس مہم کو آگے بڑھا رہی ہیں پہلی تو ہر ٹین کے پاتر سے چارہ پانی دے گیا گھوسلے بنائے پریاس کرنے وہ کا بات پھر لگیس کی نہیں ہے اکرلو اتب بیوستہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پلائے کے مادہم سے اور ٹینہ کے مادہم سے موہن بیتے چھ سالوں سے ان پکشیوں کو سنرکشت کرنے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے اب تک دو ہزار پانچ سو لکڑی اور چھ سو ٹین کے گھوسلے تیار کیے ہیں اور انہیں بیس گاؤں میں وطرت کیا ہے بیتے تین مہینوں میں انہوں نے ایک ہزار دو سو گھوسلے بنائے ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ گھوسلے وہ اپنے خرچ سے تیار کرتے ہیں اتنا ہی نہیں گوری احسن رکشن کارے کے لیے موہن ساہو کو کئی پرسکاروں سے بھی سبمانت کیا جا چکا ہے موہن نے ان گھوسلوں کو اپنے گاؤں کے کھیل میدان، مکتی دھام، مندر، گھر اور اسکولوں میں انہیں اسثانوں پر لگایا ہے جس سے گوری اپکشی اس سے آکرشت ہو اور یہاں اپنا بسیرہ بنا سکے گوڈ ڈیوز جزبہ انڈیا کے لیے 36 گڑھ سے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور اب دیویانگوں کے لیے ایک راحت بھری خبر اب دیویانگ جن ویل چیئر پر بنا کسی کی مدد کے ایک اسثان سے دوسرے اسثان تک جا سکیں گے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ویل چیئر ان کی آنکھوں کے اشاروں پر چلے گی بھارتی ویگیان ایوم شکشانو سندھان کے چھاتروں نے یہ خاص ویل چیئر تیار کی ہے جس سے دیویانگ جنوں کو بہت مدد ملنے والی ہے راجدھانی بھوپال میں رہنے والے الیکٹریکل انجینئرنگ کے چوتھے سال کے چھاتر مہر خورانہ اور ابھیشیک پرسات نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو دیویانگوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے ان چھاتروں نے ایک ویل چیئر کا نرمان کیا ہے جسے آنکھوں کے اشارے سے کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے پیشے سے الیکٹریکل انجینئر چھاترم مہر پرسات اور ابھیشیک کی بنائی اس خاص قسم کی کرسی میں وشیش ٹوپی پہننی ہوتی ہے یہ ٹوپی پہننے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی ہوں گی اور پھر آنکھ کھولنے کے بعد جس دشا میں ویل چیئر لے جانی ہو اور دیکھئے پھر اسے آسانی سے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں یہ جو ہماری سوچ تھی وہ یہ تھی جو لوگ پیرلائزڈ ہیں یا پھر جو لڑائی کے بعد جو اپنے سولڈرز آتے ہیں جن کے ہاتھ پیر کر جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ایسا کیا تاکہ وہ انہیں کسی اور پر نربھر رہنے کی زورت نہ پڑے یا پھر ہم نے کئی بار ہی دیکھا ہے کہ جو مینول ویلچر چلاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں جس کے لیے ان کے مسل کے اوپر سٹریس بغیرہ بھی زیادہ پڑتا ہے تو ہم نے اس چکر میں ان کے لیے ان کو آتمندر پر بنانے کے لیے آئی کنٹرول ویلچر بنانے کی شروعات کی ان چھاتروں نے اپنی اس مشین نمہ کرسی میں وشیش ڈیوائس لگائی ہے جس میں دیویانگ جنوں کی سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں اگر دیویانگ جن یا اسپطال میں مریض ویلچر سے گر جاتا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کرسی میں لگی ڈیوائس ترنت سندیش بھیج دے گی اس ویلچر کو استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن وشیش ڈوپی میں ایک کیمرہ لگایا گیا ہے یہ چہرے کے ڈیٹا کو پروسسنگ یونٹ میں سٹریم کرتا ہے پروسسنگ یونٹ آنکھوں کی گتی کا پتہ لگاتی ہے اور پھر ڈیٹا کو موٹر کنٹرولر تک پہنچاتی ہے کیمرے سے پروسسنگ یونٹ اور موٹر کنٹرولر تک ڈیٹا کا پرسارن وائ فائی سے ہوتا ہے یہ چیز ہم نے خود سکرات سے بنائی ہے اور یہ ہم نے پائیتن کی کوڈنگ کی ساتھ پائیتن کی کوڈنگ کری تھی اس کے بیچے جو کہ ہمارا خود کا کام ہے اس کے اندر اس میں ہم ایسا کرتا ہے کہ وہ ہماری آنکھ کی پتلیوں کو ڈیٹیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم رائٹ دیکھتے تو رائٹ موڑ جاتی ہے بیچے لیفٹ دیکھتے تو لیفٹ موڑ جاتی ہے اور اگر ایک سکنڈ تک بلنگ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹر سٹاپ ہوتے ہیں اسے ساب سے بھارتیہ ویجیان دیکشا ایوم انساندھان سنستان آئیسر کے چھاتروں دوارہ بنائی گئی یہ کمال کی کرسی بہت کم دام کی ہے یہ بیلچیل بازار میں بیس ہزار روپے میں اپلپت ہوگی چھاتروں کی یہ پہل دیویانگ جن مریضوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے گوڈ نیوز جزبہ انڈیا کے لیے بھوپال سے بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو ہے نا یہ بیلچیل اپنے آپ میں بہت خاص ایسی ہی اچھی خبروں کے سفر کو ابھی جاری رکھیں گے وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز جزبہ انڈیا کا چائی کی پیالی کے ساتھ خبروں سے بھری نئی سبہ دیش کی راجنیتی آم جن کی کہانی ویدیشوں کی حل چل کاروبار کا گناہ بھاہ کھیل کا میدان منورنجن اور گیانوی گیان ویراثت اور سنس کرتی کے ساتھ سہت کی بات اور کلیامر کا تڑکا سوموار سے شکروبار سبح آٹھ سے نو باتے سکون سے بھرا نیا سویر اتر سے دکشن تک پورو سے پشن تک دیشو یا دنیا کی خبر ہے تو پردال سروری ہے دیکھئے ہمارے ساتھ اجنڈا بھارت کا اس وقت سوموار سے شکروبار دو پہر تین بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ڈیوز جزبہ انڈیا کا جب ہم بیبار ہو جاتے ہیں تو ہم جلدی سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم تمام ساری دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ دوائیاں آپ کی سیحت پر کتنا برا اثر ڈال سکتی ہیں اگر ہم اپنے آہار کا دھیان رکھیں دھیان کریں اور نہ بھی پریوک کریں تو شاید ہم سوستھ اور خوشحال جیون جی سکتے ہیں کچھ اسی بارے میں بتا رہی ہے پرم آلے اور ان کی ٹیم جو نئے نئے پریوک کر کے لوگوں کو سوستھ جیون جینے کا ماندر دے رہی ہے آپ کا آہار، تھیان اور نہ بھی پریوک کر آپ ایک سوستھ اور خوشحال جیون جی سکتے ہیں آپ کو ملواتے ہیں پرم آلے اور ان کی ٹیم سے جو کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے دیش اور دنیا کو سوستھ کی نئی دشا دکھا رہے ہیں آج ہم سبھی اپنے جیون میں سوستھ سمریتھی اور خوشحالی کی کام نہ کرتے ہیں لیکن یہ سب شریر میں آئے گا کیسے اس کے لیے شریر کے کچھ نیم ہے جن کے پالن سے دوائی سے مکت جیون جیا جا سکتا ہے آہار، دھیان اور نہ بھی پریوک کا سیوجن شریر کو ہونے والی تمام سمسیاؤں سے چھٹکارہ دلائے گا جیسے ہمیں گاڑی کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی اس شریر کو سوستھ روپ سے رکھنے کے لیے اچھے آہار اور بیائیام کی ضرورت ہوتی ہے اس شیویر میں ہم ادرشی ناشتہ لوگوں کو کھانے کی سلا دیتے ہیں جس سے ہمارے شریر میں ویٹامین, کیلشیم, منرلز کی پورتی ہوتی ہے یہ ادرشی ناشتہ کتنا عدبوت ہے جس میں کئی ڈرینکز, ڈرائی فروٹس, نٹس اور الگ الگ فلو کا سماویش ہے جس میں ایک بھی کھانا پکایا ہوا نہیں ہے اس میں میتھی دانا ہے, گڑھ کا پانی ہے ساتھ ہی کئی ایسے جن سے آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے فروٹس میں جو فائیور ہے وہ شریر کی صفائی کرتا ہے دیکھئے کیسے ادرشی ناشتہ ہمارے جیون میں ادرشی پریورتن لائے گا کیا ہے یہ ادرشی ناشتہ اور کیا ہے اس کا کام آئیے جانتے ہیں ہم محلاؤں کو اکثر کیلشیم آئرن کی کمی ہوتی ہے جسے اکثر دوائی سے پورا کیا جاتا ہے جیسے میں اپنی بات کروں تو میں گھٹنے نہیں موڑ سکتی تھی ساتھ ہی انیہ بھی کئی تکلیف ہیں پر اب اس آہار پیائیام سے اب میں ایک دم سوست ہوں سب کچھ آسانی سے کر سکتی ہوں نابی جھٹکے کے پہلے چرن میں سانس کو باہر فیک نہ ہوتا ہے پیروں کو سمانتر رکھ کر گھٹنوں کو تھوڑا موڑ کر دونوں ہاتھ کو اوپر نیچے کر سانس باہر فیک نہ ہوتا ہے دوسرے چرن میں وائیبریشن کے ساتھ ہی پورے شریر کو انیرڈی کے ساتھ گھائیام کرنے کے بہت فائدے ہیں کہتے ہیں کہ شریر کی پوری اونجہ نابی میں سمائی ہوئی ہے تو دیکھئے نابی کے کچھ پریوگ جیون میں کیسے بدلہ اولا سکتے ہیں وہاں پہ میں نے جو یہ alkaline breakfast کو adopt کیا اپنے روٹین میں جو کھانا ہے جو پینا ہے جو combinations ہے اسے مجھے اپنی energy اور اپنی جو ارجہ ہے اس میں ایک بہت بہت بڑا difference دکھا جس طریقے سے میری sharpness میرا concentration اور میری جس level دن میں جو activity تھی وہ کافی اس میں صدراب میں نے دیکھا آج کے دور میں لوگ دوائیوں پر نربھر ہونے لگے ہیں پر اسے بدلنا بہت ضروری ہے آہار دھیان اور نابی بریوگ کے سنگم سے یہ لوگ نہ کہ بل سوست جیون جینے کی تشاہ دکھا رہے ہیں بلکہ اس کا اثر بھی نظر آنے لگا ہے اگر سوست جیون جینہ ہے تو ہمیں اپنے شریر کو پہلی پراتھ مکتہ دینا ضروری ہے اسی سندیش کو جن جن تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے اس ٹیم نے جن کا مقصد ہے ایک سوست سماج کا نرمان کرنا گوڈ ڈیوز جزبہ انڈیا کے لیے احمد آباد سے کنال چوہان کے ساتھ سمن بورانہ کی ریپورٹ ڈی ڈی ڈیوز تو اپنی صحت کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ جب ہم سڑک پر چلتے ہیں یا ڈرائیوینگ کرتے ہیں تو سیف ڈرائیوینگ کریں تاکہ سڑک درگھٹنائیں نہ ہو کیونکہ سڑک درگھٹنائوں میں بہت سارے لوگ آہت ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنی جان بھی گوانی پڑتی ہے آپ کو ایک خبر دکھانے جا رہے ہیں چنڈگر سے چنڈگر میں چنڈگر اسپائنل ریہیب نے ایک پہل کی شروعات کی ہے ضرورت مندوں کو جو کی سڑک درگھٹنائے میں گھائل لوگ ہوتے ہیں یہاں پر انہیں مفت چکت سا اور پنرواز دیا جا رہا ہے کس پرکار یہ کارے ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں سائن آسرا پیراپلیجک ریہیب سینٹر کی ایک پہل چنڈگر اسپائنل ریہیب نے وشیش روپ سے ان لوگوں کے لیے مفت چکت سا اور پنرواز سیوائیں شروع کی ہیں جو آرثک روپ سے اکشم ہے یہ مفت تھیرپی اور پنرواز سیوائیں شوموار سے شکروع شام چار بچ کے تیس منٹ سے چھے بچ کے تیس منٹ تک دی جاتی ہیں یہ سیوائیں شنشت کرتی ہیں کہ آرثک روپ سے ونچت پرشت بھوم کے ویکتیوں کو آوشک چکسہ دیکھ بھال اور سہیتہ ملے یہاں انبھاوی چکسکوں اور سواست دیکھ بھال پیشیوروں کی ایک ڈیم دوارہ ستر کا آیوجن ہوتا ہے جو آرثوپیڈک اور نیرولوجک استطیوں والے ویکتیوں کے جیون کی گھڑواتہ میں صدھار کے لیے سمر پیت ہے یہاں ریڑ کی ہڈی کی چوٹ مشتش کی چوٹ سٹروک ملٹیپل اسکلیروسیس پارکنسنس گھٹنے کی چوٹ فروزر شولڈر سپورٹس ویڈیو تھرپی اور سروائیکل اسپینڈوسلس سے اُبرنے والوں وشیش ضرورت والے بچوں کے لیے اچھے قصہ اور پنرواز کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے اور وہ بھی بلکل مفت جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ کہاں جائیں ریہاب بہت کم سینٹرز میں ہو رہا ہے انڈیا میں آج سو اب ہم نے یہ نیا اپنا ایک پروگرام شروع کیا ہے جہاں پر ڈیلی منڈے ٹو فرائیڈے ساڑھے چار سے لے کے چھے بجے تک بلکل ہی فری سیوہ کریں گے جن کو کوئی بھی برین یا سٹروک یا سپائنل انجری ہو یا کوئی اورتھوپیڈک ایشو ہو لیکھ فروزن شولڈر سوائیکل ہو نی پین ہو بیک پین ہو اینیٹنگ یہ فری میں ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بلکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پچھلے سات ورشوں میں پنرواز کی ایک نئی آودھارنہ بنائی گئی ہے جہاں سماج کے وشیش آدھکار پرابت اور ونچت ورگوں کے ساتھ ایک جیسا ویوہار کیا جاتا ہے اس سپائنل ریہیب کا مقصد سہان بھوتی ویششگتہ اور اتکرشتہ کو سماج کے آرثک روپ سے کمزور ورگ کے اور بھی بڑے حصے تک وستارت کرنا ہے اس پہل کے مادھیم سے کوشش ان لوگوں کے جیون میں ایک سارتک بدلاؤ لانے کی ہے جو درد یا سواست کی اسطحیتیوں کے قارن پیڑی تھے اور جنہیں چکسہ دیکھ بھال اور سہیتہ کی ضرورت ہے جس کے وے حق دار ہے گوڈ نیوز جزبہ انڈیا کے لیے چنڈیگر سے بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز رکھیں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار اچھی خبروں کا یہ سفر ابھی جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز جزبہ انڈیا کا نیوز جزبہ انڈیا کا ڈی ڈی نیوز پر شکروبہ سبح آٹھ سے نو بہتے سکون سے بھرا نیا سویرہ اتھر سے دکشن تک پورو سے پشن تک دیشو یا دنیا کی خبر ہے تو پردال سروری ہے دیکھئے ہمارے ساتھ اجنڈا بھارت کا اس وقت سنبوار سے شکروبار دو پہر تین بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر دنیا کی سب سے تیز رفتار اور پانچوی سب سے بڑی ارث بیوستہ وشو اسطر کے بنیادی ڈھانچے بھارت کی فنٹک کرانتی کی کہانی کہانی میک ان انڈیا اور اسٹارٹ اپ انڈیا کی سفل تاکی پارتھک جگت کی سرکھیاں عام حدمی کے لیے کیا ہے مائنی شیئر بازار اور دوسرے فائننشل مارکٹس کے تمام اپ ڈیٹس کاروبار جگت کی بڑی خبروں کا سٹی اور سرل ویسلیشن دیکھئے ایکانومی ٹوڈے سوم بارزی شکروع سبح ساڑھے نو بجے صرف ڈیڈی نیوز بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ نیوز جزوہ انڈیا کا اب خبر ہریانہ کے بھیوانی سے ہے جہاں ایک ساماجک سنسطہ سٹینڈ ویڈ نیچر پریابرن سنرکشن کے پرتی لوگوں کو جاگروک بنا رہے ہیں یہ مٹھی پردوشن وائیو پردوشن دھونی پردوشن جیسے تمام پردوشنوں کے پرتی لوگوں کو جاگروک تو بنا ہی رہے ہیں پودھر اوپن کارکرم بھی چلا رہے ہیں پریابرن پنچائت بھی چلا رہے ہیں سائیکل یادرہ بھی کر رہے ہیں مقصد ہے لوگوں کو پریابرن کی پرتی سمویدن شیل بنانا پریابرن اسنطولن کی سمسیہ کو لے کر جہاں پوری دنیا جوج رہی ہے وہیں بھارت میں بھی پریابرن پردوشن سے نپٹنے کے لیے انیک پریاس ہو رہے ہیں انیک لوگ اور سنسطھائیں اس دشا میں سکاراتمت کوششے کر رہے ہیں ایسا ہی ایک پریاس ہریانہ کے بھیوانی زلے کی ایک ساماجک سنسطھا سٹینڈ بیت نیچر کر رہی ہے یہ لوگ وائیو پردوشن دھونی پردوشن نردہ پردوشن زہد ویبھن پرکار کے پردوشن کو لے کر ناکیبل لوگوں کو جاگ روک بنا رہے ہیں بلکہ اس کو لے کر نکرناتک پریابرن پنچائت ٹرائیمیٹ کونفرنس سائیکل یاترہ اور پدیاترہ جیسے کارکرم بھی چلائے جا رہے ہیں مقصد ہے آمجن کو پریابرن سنرکشن کی پرتی سمویدن شیل بنانا یہ جو جلوائیو پریورتن نام کا ایک بہت بڑا ایک ہمارے سامنے وکٹ سمسیہ ہے اس پر نجات کی طرح بڑے اس پر ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم چودری بنسیلال یونیورسٹی میں اور ہم کولیزوں میں بھی جاتے ہیں تو انہیں بھی ہم جاگرو کر سکتے ہیں پارک میں بھی ہم بڑے بزرگوں کو جاگرو کر سکتے ہیں یہ لوگ ہریانہ سہے دیش کے انیراجیوں میں سائیکل یاترہ کر کے جاتے ہیں اور جگہ جگہ پر پریابرن پنچائتوں اور نکر ناٹکوں کے مادھیم سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ادھیک سے ادھیک پیڑ لگائیں کاربن اُتھسرجن کو کم کریں اور بلپت ہوتے جوہڑوں کو بچائیں پانی کی گندگی ہو یا پھر کئی سے سوائل پولیشن ہو رہا ہو یا پھر کاربن سبسٹینس ہوا میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں پارکوں کے ذریعے ہم اوکسیجن کو جتنا زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں پیڑ پودوں کا جہدہ سے لگانے چاہیے پریابرن سندرکشن کے لیے ضروری ہے کہ پشو اور پکشیوں کا بھی سندرکشن ہو تاکہ آنے والی پیڑیوں کے لیے سوچھ پریابرن اپلاپ ہو سکے اسی کڑی میں اس سنسدھا دوارہ بھیوانی کے چودری بنسیلال وشویدیالے میں نیچر ویو پارک بھی جزبہ انڈیا کے لیے بھیوانی سے اندربیش کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز تو دیکھا آپ نے ہمارے دیش کے لوگوں میں جزبہ آپ 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 کوشل اپار بس ضرورت ہے انہیں ایک چھوٹا سا موقع ملنے کی اور جب جب ہمارے دیش کے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ کچھ نہ ملتا